سب کچھ فری ملنے والا ہے بس دلوں کو تھام لیجئے گا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا باقی کونٹن رمضان کے لیے اسلامی کونٹنٹ بنانا چاہتے ہیں اور ہم پریشان کہ کونٹنٹ کہاں سے حاصل کریں اور کیسے بنائیں تو آج کا ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں through notification اور آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں خیر جناب بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کونٹنٹ رائٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا بتا دیں اسلامی کونٹنٹ کہاں سے حاصل کریں یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیں بتا دیں تو آج کے ویڈیو سپیشلی اس حوالے سے میں نے ڈیزائن کیا ہے بہت ہی بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کونٹنٹ کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے حد لحاظ سے تو اس طرح بھی میں نے کہا کہ جہاں پر میں نے آپ کو آڈیو کے حوالے سے بتایا ہے کہ کیسے ریکارڈ کرنا ہے پھر نات کے حوالے سے میں نے بتایا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو نیچے ڈسکرپشن بار میں آپ کے پاس لنک آ رہا ہوگا اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو لنک مل جائیں گے تو آپ ان کے تھوڑ وہ اپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں تو خیر جناب سب کچھ فری ملنے والا ہے بس دلوں کو تھام لیجئے گا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا باقی کونٹنٹ آپ نے خود بنا لینا ہے سب سے پہلے جی میرے پاس ہے یہاں پر کوئی بھی آپ ویب براؤزر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس ہے گوگل کروم ہم اس کے اندر سیمپلی جو ہے وہ یہاں پر جائیں گے ہم لکھ لیں گے کوئی بھی سرچ انجن آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے گوگل لکھ لیا ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلی جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ ہمیں کونٹنٹ دھیر سارا کہاں سے مل سکتا ہے میرے پاس ایک یہ ویب سائیڈ ہے اردو پوائنٹ جس کو آپ سب لوگ بھی بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے اس کے اوپر اب یہ بہت ساری کٹیگریز ہیں اگر میں یہاں پر اسلام کی کٹیگری میں آتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اسلام سہر و افطار کے اوقات نماز کے اوقات اسلامی کیلنڈر اسلامی تہوار اسلامی مہینے آج کی اسلامی تاریخ مطلب کہ ڈیلی کی یہ ایک ویڈیو بن سکتی ہے کہ آج کی اسلامی تاریخ قرآن مجید بما ترجمہ اسلامی سورہ احادیث کی کتابیں رمضان بیس اکیس مسنون دعائیں اسلامی مزامین ناتیں پڑھئے ناتیں سنیئے ویڈیو ناتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ٹھیک ہے جی ہم دیکھ لیتے ہیں جی رمضان ٹونٹی ٹونٹی ون اب یہ دیکھیں کہ سہر و افطار کے اوقات روزوں کے حکام اور مسائل نماز کے اوقات اعتقاف کے مسائل لباس کے متعلق حکام اور یہ وہ ساری چیزیں خیر جی ہم روزوں کے حکام اور مسائل جو ہے وہ کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی حدیثوں کے حساب سے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی یہ دیکھیں جی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور چاہتے ہیں تو ہم جس اسلام کے اوپر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی پوری کے پوری احادیث کی کتابیں ہمارے پاس یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی اہم صورتیں ہیں پھر یہ مسنون دعائیں آ جاتی ہیں یہاں سے آپ جتنا چاہے کانٹنٹ اٹھا سکتے ہیں اس کو خود ترتیب آپ نے دینا ہوگا ٹھیک ہو گیا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب ایسا نہ ہو کہ بلکل آپ کاپی کریں پیسٹ کریں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا اب دوسری چیز جو ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں اسلامی بکس ان اردو کیونکہ یہ مختلف لینگویجز کے اندر آ جاتی ہیں تو سپیسیفک آپ کر لیجئے گا اس میں ایک دو ویب سائٹ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو یہ ہے کہ اسلامی بکس ان اردو آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اور دوسری ہے قرآن اردو ڈاٹ کان یہ دونوں ویب سائٹس بہت ہی شاندار قسم کی ویب سائٹس ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس بے تہاشا یہاں پر اسلامی کتابیں ہیں آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی ہم پانچ میں چھٹے سات میں کسی اور پیچ کے اوپر جہاں پر چلے جاتے ہیں یہاں پر نصیحتوں کے پچاس پھول مطلب کہ آپ یہ بھی اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہ میرے پاس اس طرح سے کھلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارے پاس پوری کی پوری اس طرح سے کتاب آ جائے گی پی ڈی ایف کی فارمیٹ میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں آپ یہاں پر اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کا سائنہ کیا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا جی دوسری اس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ جی قرآن اردو ڈاٹ کام اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی قرآن کی چار بنیادی اسطلاحیں تحریک اسلام پھر انتخاب حدیث پھر دینیات کتاب السوم توحید اور رسالت مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پاس اتنا کانٹینٹ ہے کہ آپ پورا رمضان یہ روزانہ کی دس دس ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں تو آپ کی وہ ویڈیوز ختم ہونے والی نہیں ہیں خیر جی یہاں پر ہمارے پاس ایک کتاب ہے کتاب السوم ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں بلکہ میں نے اوپن بھی کر رکھی ہے لیکن آپ کو میں دوبارہ سے اس کے اوپر بھی ہم جسٹ کلک کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کی یہ کتاب کھل جائے گی یہ دیکھیں میں نے پہلے سے بھی اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن طریقہ کار میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں تو کتاب السوم بھی ہم نے یہاں پر اوپن کر لی اور یہ دیکھیں اتنا عالی ریزلٹ اس کا اور یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو لکھنا کیسے ہے اچھا ایک طرف لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کے تلفز کی بھی پریکٹس ہو جائے گی وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا اگر آپ صحیح معنیوں میں کانٹنٹ کیسے لکھتے ہیں اور اس کے اوپر وائس آور کیسے کرنا ہے اور آپ نے جس میں میں سکرپٹ رائٹنگ سکھاؤں گا کہ سکرپٹ کے اندر بیسک چیزیں کیا ہوتی ہیں کیسے لکھا جاتا ہے کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر وائس آور آپ نے کیسے کرنا ہے وائس آور کی ایکسرسائزز کیا کیا ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنی آواز کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور تقریباً تین یا چار رمضان کو جمعہ بنتا ہے اس دن اس دن پہلی کلاس ہوگی اور اس کے اوقات کار اور وہ ساری چیزیں نیچے ڈسکیپشن بار کے اندر جو ہے وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے وائس ایپ نمبر موجود ہے ای میل موجود ہے آپ اس کے طرح مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو خیر جناب اب ہم نے کیا کیا اپنی کتاب کو ہم نے یہاں پر اوپن کر لیا کتاب کو اوپن کرنے کے بعد شروع کرنا ہے یہ تو ابھی کتاب کی سارا تعریف ہی چل رہا ہے یہ جی یہاں سے ہم نے بسیکلی شروع کر دینا ہے اب لکھنا کیسے ہے اب یہ سارا یہاں سے آپ اس کو کوپی پیس نہیں کر سکتے اگر یہ ہو بھی جائے گا تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا میں اس کو چلیں کوپی کر لیتا ہوں اور ہم یہاں پر ایک کیا کرتے ہیں وائڈ کی فائل جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں مائیکرو سوفٹ آفیس یعنی کہ یہ ہمارے پاس آگیا مائیکرو سوفٹ آفیس اس کو ہم اوپن ہونے دیتے ہیں اور پھر اس میں ہم یہ پیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ کوپی پیسٹ وہاں پر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو اس کا سلوشن بھی میرے پاس موجود ہے ایک تو ساتھ ساتھ میں آپ کو سکرپٹ پڑھنے کا بھی مزا آلے گا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پیسٹ ہم کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے پیسٹ ہوگا یا ہم یہاں سے اس کا اگر ہم فونٹ بھی چینج کر دیتے ہیں جمیل نوری نستلیک تو یہ کسی اور ہی اس چکر میں جو ہے وہ یہ ساری چیز بن گئی ہے تو اس کا سلوشن بھی ہے میرے پاس وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک نیا ٹیب کھولیں گے اس نئے ٹیب کے اندر آپ نے یہ ایک لنک ہے ڈکٹیشن ڈاٹ آئی او سپیچ کے نام سے ٹھیک ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے کھول لینا ہے ڈکٹیشن ڈاٹ آئی او سلاش سپیچ اور اس کے بعد اس طرح کا آپ کے سامنے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ انوائرمنٹ آ جائے گا جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں دنیا بھر کی یہاں پر زبانیں موجود ہیں اردو بھارت اردو پاکستان پھر عربی اور اسرائیل کی اردن کی امارات کی بہرین کی جزائر کی ساری چیزیں مطلب ہمیں اردو پاکستان چاہیے تو ہم اردو پاکستان پر آ جائیں گے اب جیسا کہ یہ دیکھیں جی ہم یہاں سے کانٹینٹ شروع کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرکاروں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زخاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا اس کے بعد اب یہ سارا کانٹینٹ میں نہیں آئے گا اس میں سے کانٹینٹ کیسے نکالنا ہے کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں میرے وائس آور کے کورس کا حصہ ہیں کہ اس طرح کے مواد سے آپ کیسے کانٹینٹ بناتے ہیں یا پھر آپ کے پاس یہ کانٹینٹ اگر نہ بھی ہو تب آپ نے کانٹینٹ کیسے لکھنا ہے تو وہ آپ میرا سکرپٹ رائٹنگ اور وائس آور کا کورس جوائن کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اچھا جی اب یہ سارفیر کی طرف ہم آتے ہیں اب آپ نے اس کو لکھنا بھی تو ہوگا لکھیں گے تب ہی پڑھ سکیں گے ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو کلم لیں کاغذ لیں اس کے اوپر آپ لکھ لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سلائیڈ میں اس کو چلانا چاہتے ہیں یہ سامنے وہ آپ ٹیکس بھی لانا چاہتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویب سائیڈ ہے جی اس کو آپ نے اسی طریقے سے اوپن کر لینا ہے یہاں پر اردو پاکستان لکھ لینا ہے یہ بالکل آپ کو ایک پیج کی طرح نظر آ جائے گا یہاں پر یہ ہمارے پاس مائکرو فون ہے اس کو جیسے ہی ہم دبائیں گے یہ ہم سے پوچھے گا کہ use your مائکرو فون ہم کہتے ہیں جی allow کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر آواز آنا شروع ہو چکی ہے اب میں جو بھی بولوں گا میرے لفظ کتنے صاف ہیں وہ یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی میں جو بھی یہاں پر بول رہا ہوں وہ ساری چیزیں یہاں پر آنا شروع ہو چکی ہم اس کو کر دیتے ہیں stop اس کو میں نے select کیا اور یہاں سے میں نے اس کو delete کر دیا اب میں جیسے start کروں گا اور بولنا شروع کروں گا تو یہ یہاں پر لکھنا شروع کر دے گا دیکھئے گا السلام علیکم میرا نام عدیل شاہد ہے آپ کیسے ہیں آج ہم رمضان کے حوالے سے اردو مواد کیسے لکھتے ہیں جانیں گے خیر جی چھوٹی موٹی mistake اس کے اندر لازمی طور پر ہوگی لیکن آپ کے لفظ جتنے clear ہوں گے اتنا اچھے طریقے سے یہ یا کہ خیر جی بھی اس نے لکھ دیا ہے تو آپ اس کو select کریں اور اب for example میں نے یہ سارا لکھ لیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کو میں control c کروں گا یا right click کر کے میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہاں پر میں آ جاؤں گا اور ہمارے پاس جو Microsoft Office تھا اس میں میں اس کو paste کر دوں گا اس کو دوبارہ سے control a کر لیں گے ہم اور جمیل نوری نستلیک ہم کر دیں گے تو یہ لیں آپ کا content اس طرح سے لکھ ہو جائے گا تو یہ طریقہ تھا جی content آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کو تخلیق آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ کو تخلیق کرنا نہیں آتا تو وہ آپ میرا course جوائن کر سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا دھیر لگا ہوا ہے content کا internet کے اوپر آپ وہاں سے لیں لیکن ہو بہو ڈٹو مت ویسے لکھیں جو چیزیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہیں وہ تو ہمیں ویسے ہی بیان کرنی ہے لیکن لفظ آگے پیچھے آپ کر کے مطلب اس کا وہی ہوگا لیکن بیان کرنے کا انداز وہ مختلف ہو سکتا ہے اور باقی کہانی ساری ہم نے خود اس کے اندر تحریر کرنی ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا رکھے گا خیال دعوی میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ